کہانی کی شروعات میں ہم کچھ لوگوں کو بیچ پر انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پر ڈگ نام کا ایک لڑکا بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہولی ڈیز منانے آیا ہوا تھا جو کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ سمندر کے کنارے ایک نظارہ دیکھنے کے لیے اپنی کار سے باہر کی طرف دیکھتا ہے اس کے کچھ دیر بعد وہ لوگ اپنے لیک ہاؤس پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنا سامان نیچے اتارتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیک کے کنارے بہت سے ناؤ کھڑے ہوئے ہیں ڈگ وہاں جاتا ہے اور اپنے ایک دوست سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس بار یہاں پر بہت ساری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں اور وہ لوگ یہاں پر بہت مزے کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بار گرمیاں مزدار ہونے والی ہیں اس کے بعد وہ لوگ یہاں کے بار میں جاتے ہیں جہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور انسٹرومنٹ کے تار نکال دیتا ہے جس سے میوزک بجانے والے رک جاتے ہیں لیکن جلدی ہی وہ آدمی میوزک بینڈ کے ساتھ گٹار بجانے لگتا ہے ڈگ کا دوست اسے ایک ایپرون پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اس کے بعد ڈگ اپنے گھر آتا ہے اور آواز دے کر کہتا ہے کہ وہ گھر آ گیا ہے لیکن گھر آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور کچھ تصویریں دیکھنے لگتا ہے جب وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے تو اسے ایک کپل دکھائی دیتا ہے جو وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نام ایلیوٹ اور لینہ ہے ڈگ لینہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ڈگ لگاتار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جلد ہی گھر کے اندر چلی جاتی ہے ڈگ پھر بھی لینہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی لینہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور کھڑکی بند کر دیتا ہے تاکہ لینہ دیکھ نہیں پائے اب اس کے بعد ڈگ اسے دیکھنے کے لیے اپنی سائیکل لیتا ہے اور جان بوچھ کر اسے ریپیر کرنے لگتا ہے اور لینہ کو چھپ کر اپنے جوتے سے دھول نکالتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے بعد ڈگ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور وہ لوگ پھر سے لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ایک چٹائی لے کر ایک پرانی ناؤ کے اندر جاتے ہیں تب ہی انہیں دوسری طرف سے کسی کے ہسنے کی آواز آتی ہے اس کے بعد ڈگ گھر واپس آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر پر نئے پڑوسی آئے ہوئے ہیں اس کے پتہ اس کو نئے پڑوسیوں سے ملانے کیلئے بلاتے ہیں جو ایلیوٹ اور لینہ ہوتے ہیں ڈگ ان سے ملنے جاتا ہے جہاں ایلیوٹ ڈگ سے بات کرتا ہے ایلیوٹ کہتا ہے کہ ڈگ کے پتہ نے اسے بتایا کہ وہ ناؤ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے وہ ڈگ کو اپنی ناؤ میں کام کرنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس کے لئے ہائر کر لیں گے جہاں اسے گھاس کاٹنا کے کام سے زیادہ پیسے ملیں گے اگلے دن ڈگ ایلیوٹ کی ناؤ پر جاتا ہے اور وہاں وہ لینہ کو سویم کر کے باہر آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے بعد لینہ نہانے کے لئے جاتی ہے اور ڈگ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لینہ اپنے کپڑے اتارتی ہے اور ڈگ اسے تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایلیوٹ آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ناؤ کیسی ہے تب ڈگ کہتا ہے کہ ناؤ کو کچھ کاؤسمیٹنگ نقصان ہوا ہے ایلیوٹ کہتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لئے باہر جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ ڈگ کی پیمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں ڈگ کہتا ہے کہ وہ اس کام کے لئے بارہ ڈولر لے گا لیکن ایلیوٹ کہتا ہے کہ وہ اسے 20 ڈولر دے گا اس کے بعد رات کو پھر سے ڈگ اپنے پڑوسیوں کے گھر کی طرف دیکھتا ہے اور لینہ اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہی ہے لیکن تب ہی وہاں ایلیوٹ آ جاتا ہے اور لینہ کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ڈگ اپنا مو موڑ لیتا ہے اگلے دن ایلیوٹ اپنی کار سے لیک کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک گارڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس کا آئیڈی کارڈ دیکھنا ہے ایلیوٹ اسے اپنا آئیڈی کارڈ دکھاتا ہے تب ہی وہاں ڈگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گارڈ تھوڑا کرک ہے ایلیوٹ کہتا ہے کہ یہ اسے پسند آیا اس کے بعد ڈگ اور ایلیوٹ ناؤ پر ہوتے ہیں ڈگ ایلیوٹ سے پونچتا ہے کہ اس نے اتنی شورت کیسے آسل کی ہے تب ایلیوٹ کہتا ہے کہ یہ سب پیسے اور پرسنالٹی کا کمال ہے اس کے بعد سین بدلتا ہے اور ڈگ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لینہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے لینہ کی چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لینہ ڈری ہوئی کار کے باہر کھڑی ہے وہ کار میں ایک مکڑی کو دیکھ کر ڈر گئی تھی ڈگ اس مکڑی کو کار سے نکالتا ہے اور اسے کچل کر مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کار کو ٹھیک کرتا ہے اس بیچ لینہ اس کے بہت پاس آ جاتی ہے ڈگ اس کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے اور اس کا دوست اسے ایلیوٹ سے بچ کے رہنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اسے خطلناک نظر آتا ہے جب ڈگ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو اسے لینہ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی رکھائی دیتی ہے وہ لینہ کے پاس جاتا ہے تو لینہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر کی چابک ہو گئی ہے اور وہ گھر کے باہر رہ گئی ہے اور گھر کے اندر جانے کے لیے اسے ڈگ کی مرد چاہیے وہ ڈگ کو کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے کہ اس کے پتی نے اسے اپنے دھیان رکھنے کو کہا ہے اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے لینہ ڈگ کو پتھر سے کھڑکی توڑ کر اندر جانے کو کہتی ہے تاکہ وہ اندر جا کر دروازہ کھول سکے اور ڈگ اس کی بات مان کر اندر جاتا ہے اور کسی طرح دروازہ کھول دیتا ہے اس کے بعد لینہ اسے انوائٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ڈرنک کرنے کے لیے کہتی ہے وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اور لینہ کہتی ہے کہ ڈگ کو چوٹ لگ گئی ہے لینہ اس کی چوٹ کو ساف کرنے لگتی ہے اور بہکی ہوئی آواز میں کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ڈگ اسے کس کر دیتا ہے اور پھر اس سے اس بات کے لیے معافی مانگتا ہے کہ یہ کس اچھی نہیں تھی لیکن لینہ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے وہ اس سے پھر سے اچھی طرح کوشش کرنے کی نہیں کہتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں پھر لینہ اپنے کبڑے اتارنے لگتی ہے ڈگ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اچھے لمحے گزارتے ہیں اگلے دن وہ پلنگ پر ایک ساتھ اٹھتے ہیں اور لینہ کہتی ہے کہ ڈگ ریلیشنشپ بنانے میں بہت اچھا تھا وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ پہلے بھی کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رہ چکا ہے تب ڈگ مزاک میں کہتا ہے کہ یہ اس نے تیسری بار کسی کے ساتھ کر رہا ہے اس کے بعد لینہ اس کے بغل میں لیٹ جاتی ہے کچھ ٹائم بعد ڈگ اپنے گھر جاتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے لینہ کے ساتھ بتائے پل کو یاد کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ رات کو ڈگ نے غلطی سے اسے کال کر دیا تھا اس کے دوست اسے وہ آواز سناتا ہے جو ڈگ کی تب کی آواز تھی جب وہ لینہ کے ساتھ تھا اس کے بعد اس کا دوست کچھ لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہے لیکن ڈگ اس کی بات کو انسنا کر دیتا ہے اس کے بعد کچھ دن تک لگتار ڈگ لینہ پر نظرے بنایا رکھتا ہے اور اس کے لیے وک آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دن وہ ناؤ پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی لینہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیوٹ نے اسے ڈگ کے کام کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے وہ لوگ ناؤ کے اندر جاتے ہیں اور لینہ اسے پردے گرانے کو کہتی ہے ڈگ پردہ گرہ دیتا ہے اور لینہ اس کے ساتھ پھر سے فلٹ کرنے لگتی ہے اور اپنے کپڑے نکالنے لگتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اس رات دگ بار میں کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں لینہ اپنے پتی کے ساتھ آتی ہے دگ اسے دیکھتا ہے لیکن تب ہی اس کا دوست اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کچھ لڑکیاں دکھاتا ہے اور انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج رات کچھ اچھا ہونے والا ہے اگلے دن دگ اپنی سائیکل سے کہیں جا رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایلیوٹ ایک دکان میں رکھا ہے اسی لیے وہ بھی رکھ جاتا ہے اور وہ بھی دکان کے اندر جاتا ہے اس کے بعد وہ اور لینہ دکان کے پچھلے دروازے سے باہر جاتے ہیں اور کس کرنے لگتے ہیں لیکن اسی بیچ ایلیوٹ لینہ کو دھونتے ہوئے اسی طرف آ رہا ہوتا ہے اسے آتا دیکھ کر لینہ اور دک دور ہو جاتے ہیں اور لینہ اسے کس کر کے وہاں سے واپس چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد ایلیوٹ اس ناؤ کو دیکھتا ہے جس پر دک کام کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اس کے بعد وہ دک کو بھاشر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دک کو دیکھ کر اسے اپنے دن یاد آتے ہیں دک بہت محنت کرتا ہے اور اسی لیے وہ اسے اتنا کام دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر دک لینہ سے ملنے کیلئے چلا جاتا ہے اور وہ لینہ کے ساتھ مل کر بیڈ اور پکنک مناتے ہیں جہاں پر وہ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں اس کے بعد لینہ اسے ایک فون دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیوٹ بہت غصے والا اور خطرناک انسان ہے اس لیے یہ فون ان کی بات کرنے میں مدد کرے گا اور اس کے بعد دک بھاگتے ہوئے کچن میں جاتا ہے اور لینہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن کھڑکی کے باہر سے ان کا مالی انہیں دیکھ لیتا ہے کچھ دیر بعد دک ناؤ کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایلیوٹ ناؤ پر کھڑا ہے وہ ڈرتے ڈرتے ناؤ کی طرف جاتا ہے وہاں پر وہ لینہ کو ایلیوٹ کے ساتھ کھڑا دیکھتا ہے ایلیوٹ ڈک سے ناؤ کو کھول کر پانی میں اتارنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ ناؤ سمندر میں چلنے لائک ہے یا نہیں ناؤ کی سواری کرتے وقت ایلیوٹ ایک ویم سے ٹکرانے والا ہوتا ہے لیکن وہ کسی طرح جھک کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہاں ڈک ایلیوٹ کو عورتوں پر کچھ سلاح دیتا ہے ایلیوٹ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کی کوئی گلفرینڈ ہے تو ڈک کہتا ہے کہ ہاں اس کی گلفرینڈ ہے اور اچانک ناؤ کے انجن بند ہو جاتا ہے اور ایلیوٹ اسے چیک کرنے جاتا ہے جس کے بعد لینا تھوڑا سمیں لے کر ڈک کو بتاتی ہے کہ وہ ایلیوٹ سے ڈائیورس لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے تب ہی ایلیوٹ وہاں آ جاتا ہے اور ڈک سے ناؤ کو ٹھیک کرنے کیلئے کہتا ہے اس رات لینا ڈک کو کال کرتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ ایلیوٹ نے اسے بہت مارا ہے اور وہ اب بزنس کے سلسلے میں باہر گیا ہے اس کے بعد ڈک ترند ہسپیٹل جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے پولیس کو سب بتا دینا چاہیے لیکن لینہ اسے روک دیتی ہے اور وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد اگلے دن ڈک کام کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے لینہ کا کول آتا ہے وہ لیکھ کے کنارے پر ہی دھوپ سیک رہی تھی وہ ڈک کو اپنے پاس بلاتی ہے اور وہ دونوں ایک پرانی ناؤں میں انٹی میٹ ہوتے ہیں لینہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آزاد محسوس کرتی ہے وہ اسے ایلیوٹ اور اس کی پہلی پتنی کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی کوٹ کچھری کے معاملے میں فسیں ہوئے ہیں اس کے بعد ڈک کا دوست ڈک کی حرکتوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اس کے لیے ایک لڑکی کو دیکھا ہے لیکن ڈک اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اس کے بعد وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایلیوٹ واپس آ گیا ہے تب ہی اچانک اسے لینا کا کول آتا ہے اور وہ ترنت اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہ لینا سے بات کرتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ ترنت اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے ڈک کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ڈک ترنت اس کے گھر جاتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ لینا اور ایلیوٹ کے بیچ لڑائی ہو گئی تھی اور لینا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایلیوٹ کے سر پر وار کیا جس سے ایلیوٹ کی موت ہو گئی اس کے بعد وہ ڈک کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ کسی پریشانی میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی وہ پوچھتی ہے کہ اس میں ڈک کیا کر سکتا ہے ڈک کہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال ہی لیں گے وہ کہتا ہے کہ انہیں بلکل پہلے جیسا ہی نورمل ویوہار کرنا ہوگا اس کے بعد وہ بار میں کام کرنے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لینا اس کے ماتا پتا کے ساتھ ہے اور اس کے بیچ کچھ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں اور ڈک اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اس رات ڈک لینا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے اور لینا اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی اسی لیے وہ اس کے ماتا پتا سے ملنے چلی گئی ڈک کہتا ہے کہ وہ اس واردات کو ایکسیڈنٹ بنا سکتے ہیں لیکن لینا کہتی ہے کہ یہ بہانہ کام نہیں کرے گا اس لیے ڈک ایک نیا پلان بناتا ہے اور لینا سے کہتا ہے کہ پولیس اس سے پوچھے تو وہ یہ کہے کہ اس کے اور ایلیوٹ کے بیچ لڑائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایلیوٹ چلا گیا تھا یہ کہنے کے بعد ڈک ایلیوٹ کی بوڈی کو لے کر بوٹ میں چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بوٹ سے نکل پاتا گارڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے مسٹر ہاور کہہ کر آواز دیتا ہے یہ ایلیوٹ کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے اور بوٹ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی صبح پولیس کی کارروہی چالو ہو جاتی ہے اور انہیں یہ سب ایکسیڈنٹ لگتا ہے اس کے بعد پولیس لینا کے گھر پوچھتانچ کرنے آتی ہے ڈک دیکھتا ہے کہ لینا پولیس والوں سے بات کر رہی ہے دراصل اس رات ڈک نے ایلیوٹ کے سر پر بوٹ میں ویم سے بار کیا تھا اور پھر شراب اور سگریٹ کی مدد سے بوٹ کو آگ لگا دی تھی جس سے یہ ایکسیڈنٹ نظر آ رہا تھا ڈگ اپنی عام زندگی جینے لگتا ہے اور بار میں کام کرتا رہتا ہے جہاں وہ کچھ پولیس والوں کو ڈرنگ پلا رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ اسی گھٹنا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک عورت کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو شہر میں آ رہی ہے وہ عورت پولیس سے ملنے جاتی ہے وہاں وہ پولیس سے کہتی ہے وہ اس معاملے کو گمبیرتہ سے لے رہی ہے کیونکہ ایلیویٹ کے پاس لائف انشورنس ہے جس کی قیمت بہت بڑی ہے اور یہ پیسہ لینہ کو ملنے والا ہے اسی لیے اس معاملے سے جڑے ہوئے ہر پہلو کی جانچ کی جا رہی ہوتی ہے واردات میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے وہ عورت لینہ کو پوچھتانچ کے لیے بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے لینہ کہتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے لیکن لینہ اس عورت کے سوالوں سے پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور پولیس اپنی جانچ پڑتال جاری رکھتی ہے اور اس گارڈ سے پوچھتانچ کر دی ہے جس نے ڈگ کو اس رات دیکھا تھا اس بار پولیس ڈگ کے پتا سے بات کر دی ہے ڈگ گارڈ سے پوچھتا ہے کہ اسے کس بات کو لے کر شک ہے گارڈ اسے بتاتا ہے کہ رات کو اس نے جسے دیکھا ایلیوٹ کی جگہ کوئی اور ہو سکتا ہے اس کے بعد انشورنس ایجنٹ لینہ کے گھر پر جاتی ہے اور واردات کی جگہ کو چیک کر دی ہے تاکہ اسے کچھ ثبوت مل سکے اسے وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی ملتی ہے جو ڈگ نے لینہ کی مدد کے لیے تھوڑی تھی اس کے بعد وہ ایجنٹ ڈگ کے گھر پر جاتی ہے اور اس کے ماتا پتا سے اس دن کے بارے میں پوچھتی ہے جب لینہ ان سے ملنے آئی تھی ڈگ کے ماتا پتا اسے بتاتے ہیں کہ لینہ ڈگ سے ملنے کے لیے آئی تھی ڈگ یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور گھبرا جاتا ہے وہ لینہ کو کال لگاتا ہے لیکن اپنے ماتا پتا کو کار میں آتا دیکھ کر وہ کال کاٹ دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ پولیس اسٹریشن جاتے ہیں جہاں پر ایجنٹ اس سے کچھ سوال پوچھتی ہے اور اس کے موہ سے سچ اگلوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈگ کی ماہ ایجنٹ سے کہتی ہے کہ وہ ڈگ کو اس معاملے میں نہیں فسنے دے گی اس کے بعد ڈگ کو لینہ کا میسج آتا ہے جس سے وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس پرانی ناؤں میں ملنا چاہتی ہے ڈگ وہاں جاتا ہے اور لینہ اس سے کہتی ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے ڈگ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایجنٹ کی ٹیم وہاں آئی ہوئی ہے ایجنٹ اس سے کہتی ہے کہ اسے ڈگ کی انگلیوں کے نشان اور مو کی لار چاہیے وہ ڈگ کو پولیس کار میں بیٹھاتے ہیں اور ایجنٹ اس سے پھر سے پونچھتانچ کرنے لگتی ہے لیکن ڈگ اسے کچھ نہیں بتاتا ڈگ اس پورے معاملے کے بارے میں اپنے دوست اور اپنے پریوار والوں کو بتاتا ہے اس بیچ پولیس کو بلٹ سیمپل کا میچ مل جاتا ہے جو ایجنٹ نے اسے دیا تھا ڈگ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار اس کی کوشش ناکامیاب ہو جاتی ہے جو دراصل لینہ کر رہی ہوتی ہے جسمالی نے ڈگ اور لینہ کو ساتھ دیکھا تھا پولیس کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے مار دیا جاتا ہے ڈگ کسی طرح اپنی سائیکل لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھر پر جاتا ہے جہاں پر اسے لینہ ملتی ہے جیسے ہی ڈگ وہاں جاتا ہے لینہ اپنے کپڑے پھار دیتی ہے اور مرد کے لیے چلانے لگتی ہے اور ایسا دکھانے کی کوشش کرتی ہے جسے ڈگ اس کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس وہاں آ جاتی ہے اور ڈگ کو پکڑ لیتی ہے ڈگ پولیس کو کہتا ہے کہ وہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور وہ اپنے اوپر لگے الزام کو ہٹانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے ایک پولیس آفیسر اسے جانے دیتا ہے اور ڈگ وہاں سے لینہ کے ہوتل میں اس کا سیل فون لینے جاتا ہے لیکن جیسے ہی اسے سیل فون ملتا ہے ویسے ہی لینہ وہاں آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ایجنٹ بھی آ جاتی ہے ڈگ ایجنٹ سے کہتا ہے کہ اس فون میں اس کی بے گناہی کا ثبوت ہے اس کے بعد وہ دونوں عورتیں باہر جا رہی ہوتی ہیں تب ہی ڈگ کی نظر ایجنٹ کے پیرو پر جاتی ہے جہاں ویسا ہی ٹیٹو ہوتا ہے جیسا لینہ کے پیر میں تھا اس سے ڈگ کو پتا چلتا ہے کہ ایجنٹ ہی لینہ کی پریمی کا ہے اور وہ شروعات سے ہی لینہ کا ساتھ دے رہی ہے اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ اس بڑے کھیل کا مہرہ تھا یہاں پہلے ایسا لگتا ہے کہ لینہ ڈگ کو چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن لینہ اپنے پیار کے خاطر ڈگ کے لیے وہ سیل فون چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے جس میں اس کی بے گناہی کا ثبوت ہے اس کے بعد دونوں عورتیں ایلیوٹ کے انشورنس کا پیسہ لے کر فلائٹ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتی ہیں اور ڈگ بھی اس کے بعد شاید بچ ہی جائے گا اور اس مومنٹ پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے